آپ کا رجوع کہیں ہو رہا ہے اصل میں انکانشس لی آپ کا رجوع عبادت نہیں ہے اس وقت آپ کا رجوع کہیں فسا ہوا ہے ادھر سے جب تک وہ کڑکی نہیں نکلے گی وہ چوہ فسا رہے گا اس میں غور کرو اس بات کی اوپر کہ اب سارا کچھ آپ کے چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے لیکن بار بار دھیان اسی ایک نکتے بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات یا اللہ تھا رہا پر میں ایک چہرہ ہی ڈونڈ رہا ہوں وہ کی درگیہ ہے ہے جی وہ ایک چہرہ جس پہ مرمٹے تھے ہم وہ ہی نہیں مل رہا جی اندازہ کرو اب وہ کہیں فسا ہوا ہے یہ محبت جب تک کنورٹ نہیں نہ ہوگی اللہ کی محبت میں یہ کسی اور بھی محبت میں کہہ لو دنیا بھی کہہ لو تب تک وہ رجوع آپ کا برابر نہیں ہوگا آپ فسے میں وہی پہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ماحول کی تبدیلی کے لیے اپنا ساتھ بھی تبدیل کریں ایدگرد کے ماحول کو بھی تبدیل کریں یا کسی درویج کی محفل میں بیٹھیں جا کے یا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں کوئی کہیں پہ جا کے کئی سوال کرے پوچھیں کوئی کوئی کوئیسٹ کریں کوئی آپ کے زنگ کو صاف کرے دل کے وہ جب صفائی ہوگی تو پھر ایسے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ مقابلہ ہو گیا چینیوں کا اور رومیوں کا رومی روم والے ہیں تو دونوں کو ایک ایک دیوار دی گئی اور درمیان میں پردہ ڈال دیا گیا وہ نے کہا آپ اس کے پر اپنی نقشنگاری کریں آپ اس کے پر اپنی ہم ایک مہینے بعد درمیان سے پردہ ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کس کا اچھا شاہکار بنائے چینیز نے اور رومیوں نے جناب اپنے اپنی کاریگری شروع کر دی چینیز نے آرٹ بنانا شروع وہ آرٹسٹ بڑے کمال کہیں چینیز بڑے انچنٹ لوگیں پڑا آرٹ بنایا اور رومیوں نے کیا کیا انہیں دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا رگڑی گئے ایک مہینہ رگڑی گئے دیوار کو ایک مہینے بعد جب وہ پردہ ہٹائیا گیا تو وہ رگڑ رگڑ کے ان کی دیوار شیشہ بن گئی تھی تو جب ہٹائیا تو اس کا جب اکس اس دیوار پر آرہا تھا وہ دیوار زیادہ خوبصورت لگنی شروع گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا یعنی کہ اتنا رگڑو اپنے اندر کو کہ شیشہ بن جاؤ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے ہجاب سے پھر وہ اس آئینے کے اندر کوئی اور چیز جھلکے گی کوئی اور چیز نظر آئے گی صاف ہوگا نا تو صاف تو پھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہی ہوتا ہے اس کو پسند ہے اس کے اندر سے وہ جھلک پھر آتی ہے ساری کی ساری تو یہ رگڑائی ضروری ہے بڑی ابھی رنگ چڑھ رہا ہے چڑھا نہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خود سے بیار کرنا چاہیے یہ کس حد تک بات سٹھ رہے پتہ نہیں میں تو کہتا ہوں آپ کو سچی بار بتاؤں سیکھنے سے پیار نہیں ہوتا یہ بڑی ایک نا اللہ تعالیٰ کی طرح سے مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں وہ پیار کا بھوٹا لگا دے چاہے وہ پیار انسان سے ہے جانور سے ہے بچوں سے ہے فطرت سے ہے کئی لوگوں کو فطرت اتنی فیسینیٹ کرتی ہے دریا پانی جنگل آسمان کہ وہ اس میں کھو جاتے ہیں اسی میں سے ان کی شاعری نکلاتی ہے کئی شاعروں کی دیکھو وہ صرف فطرت بھی شاعری ہو رہی ہے کہ یا اللہ کیسے تُو نے جھرنے بنا دی ہیں یا ایسے لگتا ہے یہ پہاڑ کے اوپر سے پانی نہیں آرہا کسی کے آنسو آرہے ہیں دیکھتے دیکھتے پہاڑ کے بھی دیکھنا باریکشی وہ لہینے کا بھی کبھی پانی کی آرہی ہے اس کو کہتا ہے ریلز اور ایک اور بھی اس کا نام اس کو کہتا ہے ٹیرز آف ماؤنٹین کہ یہ پہاڑ کے آنسو ہے وہ جو پانی گھر رہا ہے اس کے اوپر سے تو کئی لوگوں کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا کئیوں کو جانوروں سے پیار ہو گیا کئیوں کو جنہا انسانوں سے پیار ہو گیا تو یہ ایک دن ایک صاحب نے ویساہب سے پوچھا کہ ویساہب یہ محبت کیسے کرنی چاہیے آپ نے کہا تمہیں نہیں کرنی چاہیے پوچھ کے بھی کمی محبت ہوئی ہے محبت کو میں سمجھتا ہوں جیسے کہ محبت ہونے کے بعد آپ کی جو میرے بقول ابھی تک جھکی ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں بڑا ایمی چھوٹا ہوں لیکن میں نے جانت سے کہا کہ پرارٹیز بدلتی ہیں یہ شفٹ آتا آپ کے محبت ہونے کے بعد پرارٹیز بدل جاتا ہوں پہلے کچھ اور نہیں اس کے علاوہ کیا محبت اپنا رستہ خود دکھاتی ہے واہ کوئی نہیں سمجھا سکتا آپ کو وہ جیتر محبت لے کے جائے گی کیا آپ چھپ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے وہ آپ کو نہیں پتا اندھے ہیں آپ سچی بار ہے بڑا چلنے ہوئی ہے بات میں بڑا چلتا ہے میں سکتا ہوں ٹھیک ہے بات لے کر تو چلی جاتی ہے لیکن بات میں بڑا چلتا ہے حقیقتہ کی یہ بھی ایک حقیقتہ ہے دنیا بھی حقیقتہ آپ دیکھو اچھا غور کرو یہ صرف میرے ساتھ نہیں آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ بھئی انڈ ریزلٹ محبت کا بڑا خراب نکلا ہے فرض کیا بھئی کہ ہم کہاں پہنچ گئے کتنے عزتدار آدمی سے بستیسی ہوگی ہے ہمارے میں ہے نا نہیں ہمیں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یہ ہوتا بھی ہے حقیقت ہی بتا رہا ہوں بھئی یہ جاں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی فیصلوں کو احترام دے کس کا فیصلہ ہے آپ کا محبت ہوئی آپ کو آپ کو یہ ہے نا آپ اپنی محبت میں گرفتار ہوئے چل پڑے اب وہ محبت کہیں آپ کو لے کے پہنچ گئی وہاں پہ آپ نے کہا یہاں تو دل ازاری ہے میں تو محبت سمجھ رہا تھا وہ انہیں تو مجھے گھاس میں نہیں ڈالی ہے تو وہی بات ہے کہ محبت دوسرے کا فیل نہیں ہے آپ کا فیل ہے اب آپ اپنے فیل کو عزت دو ووٹ کو عزت دو دیکھو اور یہ اس کو برا نہ سمجھو یہ آپ کو ابھی نہیں پتا چلے گا لیکن یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتا چلے گا کہ وہ اس محبت نے آپ کی دل میں کیا کہ بیچ ڈالے ہیں آپ کسی اور کی محبت کو دیکھو گے آپ اس کو رسپیکٹ دو گے آپ کسی کو روتاوہ دیکھو گے اس کے کندے بھی جا کے ہاتھ رکھو گے کہ یار یہ تکلیف میں ہے اور اس کا حساس آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود گزرے ہو مہاں سے یہ تھوڑی بات ہے جائز بات ہے نا یہ اب وہ چھوٹی بات ہے کہ کہاں پہنچیں یہ بڑی بات ہے کہ اب دل کیا بن گیا آپ کا یہ قیمتی ہے اب یہ دل قیمتی ہے اس میں بڑا چام ہے آپ کہیں کہ جی میں زیادہ کھانا نہیں کھاتا لیکن میرے جسم بتا رہا ہے میں زیادہ کھانا کھاتا ہوں ٹھیک ہے نا اب میں اپنے موہ سے جو مرضی اپنے آپ کو تسلیہ دے رہا ہوں کہ نہیں نہیں جناب ایسا کچھ نہیں میں بڑا طاقتور ہوں اور میں نے اپنے آپ کے اوپر اوور کم کر لیا ہے لیکن اندر سے فسے میں ہیں اندر کہیں آپ کی نا جان کا ٹوٹا کہیں رہ گیا ہوتا ہے آپ اسے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو جب زندگی میں ایسا کبھی موقع آئے تو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی رستہ نہ نظر آ رہا ہو آپ کو رستہ دینے والے سے پوچھو سرکاب ایسا وہ اکثر کہا کرتا ہے کہ جی ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں ہر طرف مجھے کوئی رستہ نہیں مل رہا اور بند ہو گیا ہوں میں قیدسہ ہو گیا ہوں تو آپ نے کہا غور کرو دروازہ بھی دیوار میں ہی ہوتا ہے اکیلہ نہیں ہوتا کھڑکی بھی دیوار میں ہی ہوتی ہے اکیلی نہیں ہوتی کہیں پہ تو وہیں سے کہیں سے روشنی ہوا آپ کو مل جائے گی لیکن ٹھونٹے رہو چلتے رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو کیونکہ یہ سارا پروسس آپ کا اللہ کی طرف سے ہی چل رہا ہے اس کو بہادر بن کے نہیں ڈیل کرنا اس کو کمزور بن کے ڈیل کرنا ہے ایک ہوتا نا کہ بہادری سے کہ یار نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک ہے مان لو ہاں مان لو کہ یار ہاں میرے اندر ہے شپی وہ بات کوئی بات نہیں یا اللہ طرح تو جانتا ہے نا مجھے نکال اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ آجزی سے مانگنا اللہ سے ایک اور ہے بہادری سے مانگنا اور ہے آجزی سے مانگو گے نا پھر بڑے رستے ملیں گے اللہ آپ دونوں پس از نیرے سے کیا چیز آجزی سے مانگو ہے بہادری سے مانگو دیکھو آپ اللہ کی پروڈکٹ ہو اللہ کو نہیں بتا آپ کا اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ ہے ایسا یہ ہے کیدھر سے مانگ رہی ہے اس کو سب باتیں پتا ہے آپ مجھے بتاؤ نہ بتاؤ کسی کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کا تو پتا ہے نا کہ یہ بندہ ہے یہ اس سے گزر ہے یہ تکلیف میں ہے اب تکلیف صرف محبت کی نہیں ہوتی ہے تکلیف بعض اوقات آپ کو معاشرے کی بھی ہوتی ہے تکلیف آپ کو بعض دوستوں کی بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ تو میں نے اتنا بڑی میں نے ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کی بڑی اچھی لف مہرج ماشاءاللہ اور بڑی سکسیسفل چلی بچے بچے ہو گئے بڑے ہو گئے ان کی میسس کو کینسر ڈائیکنوز ہو گیا اور وہ اپنی بیگم سے بڑی محبت کرتے تھے اتنی محبت کے ایڈز گیڈز کے جو ان کے دوست احباب تھے نا وہ فیسینیٹ کیا کرتے تھے کہ یار جوڑا ہو تو ان جیسا ہو کتنا خوبصورت جوڑا اور کتنی محبت کرنے والا بیگم کو کینسر ہو گیا بیگم کی ڈیتھ ہو گئی سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی سارے آگئے توڑی تھے بڑی لف سٹوری تھی ایک ہی کی تنسی انہوں نے کہا جی لف سٹوری تھی یہ میری ریکوائرمنٹ ہے مجھے لائف کیلئے پارٹنر چاہیے اب دوست نہیں یہ بات سمجھ رہے یا جو معاشر والے جنہوں نے وہ ایک خود سے ہی پچر کریئٹ کیوئی تھی نا کہ یہاں لف سٹوری ہے لف میں دوسری شادی کدر سے آگئی بہ ختم ہو گئی شادی تو ختم باز اب موج کرے اللہ اللہ کرے یا یہ بھی فوت ہو جائے بس وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب یہ بات اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی لوگوں کو کہ اس کی لف سٹوری تو ٹھیک تھی شادی دوسری کیوں آگئی بیچ میں ہے اب وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اب دوسری شادی بھی اگر ہو تو وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو بھول گیا ہوں اس نے کہا اب یہ جو ہے یہ اس کو بھی میں نے پیار مبصر رکھنا ہے میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ جو شادی والے معاملات ہیں صرف انسانی نظر سے نہیں اس کو دیکھنا اللہ کے حکم کے حوالے سے دیکھنا ہے آپ لوگوں کو گواہ بنا کے اللہ کا نام لے کے اعلان کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر میں نے یہ شادی کا اس کے علاوہ شادی ہے کیا اعلان ہے آپ کا لوگوں کی موجودگی میں اب تو خیر وہ بھی نہیں اتنا رہ گیا قانون کی نظر میں کہتا ہے ہمارے سامنے ہیں ریسٹر پر لکھیں لیکن ہے تو شرعی طور پر یہی نہ کہ آپ اعلان کرتے ہیں ڈیکلیریشن تو ڈیکلیریشن کس کی ہے آپ کی ہے اپنے اس فیصلی کو ریسپیکٹ نے زندگی میں اگر وہ فارمولہ فیل ہو گیا فرض کیا ہے کتنے ڈائیورس کیسز چلتے ہیں آج کل اور میں آپ کو بتاؤں اسی پرسن ڈائیورس کیسز لیو میریجز کے ہیں اٹھا گے دیکھ لیں وکیلوں کے دفتروں میں اور عدالتوں کے ریجسٹروں کو کہ ڈائیورس کیسز میں زیادہ تر ریشو کل لوگوں کی آ رہی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے لف خراب ہو گیا ہے لف جھوٹ ہو گیا نہیں اس کا مطلب ہے کہ پہنچے نہیں ہو یہاں تک اسپٹنس ہا جاتی ہے ٹانرنس نہیں ہاتی بعد میں تو اس لیے یہ میں کوئی بتا رہا ہوں میں نے اکثر دیکھا میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اپنی بیگم کو فتح کرنے نہ نکلو پلیس نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں نہیں ہوگی اور نہ کرنے کی کوشش کرنا کوشش یہ کرو کہ دیکھو یہ اللہ تعالی نے تم دونوں کو اگر کٹھا کیا ہے آپ سے آگے اولاد نہیں آنا ہے آپ نے اپنی اولاد کی والدہ کو ایک اچھی نرشمنٹ دینی ہے اچھے طریقے سے رکھنا ہے اس کو نہیں فتح کرنا اس کو گنجائشیں دینی ہے تاکہ وہ آپ کے بچوں کی بہترین پروش کرسکیں آپ نے فتح کرنا ہے نکلو باہر جاؤ دنیا پڑی ہے جا کے فتح کر کے دکھاؤ بنو سکندر اعظم اپنے شعبے کے سکندر اعظم بنو جاؤ جا کے دنیا کو فتح کرو دیکھو کیا کہتی ہے دنیا آپ کو ایک مل گئی قریب نہیں سی سارا زور ہی ہوتا ہے اوہ تُو روٹی ٹائم سے نہیں دیتی ہو تُو یہ نہیں کیتا تمہاری جورت کیسے تم آگے بول رہی ہوں میرے آگے بول رہی ہوں یہ ہم ایک ہی سائیکلوجیکل ہم چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت مرد کو یا مرد عورت کو اس ریلیشن میں زیادہ تر فتح کرنا نکلے ہوئے ہیں حاصل کچھ نہیں ہے اس کا جھگڑے ہیں ڈائیوورس ہے کھلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جب آپ اس کو گنجائش دیں تو بس آپ آسان ہو گئے کہ بھئی شادی ہو گئی آپ کی آپ کے بچے ہو رہے ہیں آپ اس کو گنجائش دو یار بس ٹھیک ہے بچاری اتنی محنت کرتی ہے اتنا کام کر رہی ہے کوئی بول ہی دیتا ہے تو پھر کیوں گئے یار ہاں ایک چیز کے پر بہت خطرہ ہے اور وہ خطرہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیوی آپ کو غربت قطع نہ دیں شرافت قطع نہ دیں ایسی چیزیں جو آپ کی شریعت کے ساتھ کہیں پہ ٹکرا ہو جن کا ہو رہا ہے جیسے آپ اپنے فیصلے کو عزت دے رہے ہیں اپنی غربت کو بھی عزت دیں اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا اس کو عزت دیں بھئی سب کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہو سکتی ہے اگر میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو اس کی عزت کریں یہ تو دیوی شکر ہے نہیں یہ دیوی شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو پاؤں دیا ہاتھ دیا میں شکر ادا کریں شیخ صادی بڑے مشہور بزرگ تھے جی وہ جوتا نہیں تھا جی جا رہے تھے پہاڑ پر چڑھے تھے تو پاؤں میں پتھر چھوڑ رہے تھے تو گلہ آ گیا کہ یا اللہ تو انہیں جوتا بھی نہیں دیا مجھے کہ مجھے پتھر نہ لگتے پاؤں میں کچھ دور آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اسی لمحے وہ سجدے میں چلے گی یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں پاؤں تو دیئے ہیں چلو پتھر چھوڑ رہے ہیں نا پاؤں تو ہیں چل رہوں ہیں اس کو تو پاؤں بھی نہیں دیئے ملک گلہ کرنے والا ہر حال میں گلہ کرے گا بیمار لاغر روحے ہوتی ہیں جو گلے کرتی ہیں بیمار اور لاغر روحے جو گلے کرتی ہیں اور شکر کرنے والی روحے تو بڑے طاقت پر ہوتی ہیں اللہ کی ہر چیز کو شکر ادا کر یا اللہ تُو نے مجھے اگر غم دیا ہے تیری مہربانی ہے خوشی دیا ہے تیری مہربانی ہے چلاتے جاؤ اس کو چنت موشی دیا ہے سوٹ جو گلے ملند جو گلے جو گلے دیا ہے ملند